اچھا پہلی بات یہ سنو ٹھیک ہے جو ہمارے پاس پس پیٹرن ہے وہ ہمیشہ آپ کو سائیڈوے مارکیٹ میں زیادہ اکوریسی دے گا سائیڈوے مارکیٹ آپ ہی یاد رکھو سائیڈوے مارکیٹ میں وہ آپ کو زیادہ اکوریسی دے گا اور سائیڈوے مارکیٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو آلریڈی پتا ہے ٹھیک ہے اس کی مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں سائیڈوے مارکیٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو آلریڈی پتا ہے اچھا یہ ہمارے پاس 40 سی پیٹرنز میں پسٹ نمبر پر پیٹرن ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھو اس میں پسٹ کینڈل بولیش کینڈل ہوتی ہے ٹھیک ہے ان پیٹرنز میں وک کی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے وک کی بات جس پیٹرن میں آئے گی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس پیٹرن میں کیا ہوتا ہے پسٹ کینڈل بولیش ہوتی ہے سکن کینڈل بیہریش ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ترڈ ان پورت کینڈل ہمارے پاس بولیش ہوتی ہے پر اس میں ایک کنفرمیشن جب زیادہ ہوگا تو وہ آپ کی ہنڈرڈ پرسنٹ شور شارٹ لگے گی ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا پسٹ کینڈ پرمیشن کے یہ ہمیشہ سائیڈوے مارکیٹ میں ورک کرے گی ٹھیک ہے یہ آپ کو ٹرینڈ میں بھی کبھی کبھی دیکھے گی کہ ورک کر رہی ہے ٹرینڈ میں بھی پر اس کی اپنی جو پوزیشن ہے جس طرح ہیمر کی بوٹم ہوتی تھی ہینگنگ مین کی ٹاپ ہوتی تھی اس کا ہے سائیڈوے مارکیٹ ٹھیک ہے جسٹ سائیڈوے مارکیٹ دیکھو ٹاپ پر سمال سی سائیڈوے مارکیٹ ہے سو اپلائی ہوا ہے ٹھیک ہے جہاں پر سائیڈوے مارکیٹ ہوگا آپ کا یہ اپلائی ہوگا اس میں پرسٹ کینڈل بولیش بنی نیکسٹ کینڈل بھی ہرش بنی ترڈ این پورت کینڈل ہمارے پاس بولیش بنے گی پر بولیش بننے کے ساتھ ساتھ کیا کرے گی جو سیکنڈ کینڈل بڑی کینڈل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی ہائی کو بریک نہ کرے پھر آپ کی ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کرے گی اگر اس نے بریک کیا بھی ٹھیک ہے تب بھی آپ کی ورک کرے گی پر جسٹ سائیڈوے مارکیٹ اور جہاں پر بریک آؤٹ نہ ہوا ہو اس بات کی آپ نے مطلب ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پور اگزیمپل ابھی یہ ہوتا کہ یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کی ہائی ہے ابھی یہ کینڈل بہت بڑی ہو جاتی یہ پورت کینڈل اس طرح یہاں اوپر آ جاتی تو آٹومیٹرکلی ان سب کی بریک آؤٹ ہوا تب آپ کا یہ کبھی ورک کرے گا کبھی ورک نہیں کرے گا یہ بات یاد رکھو ٹھیک ہے سو جب یہی سٹرکچر ہمارے پاس بن جائے ٹھیک ہے سو اس کا جو پیپٹ کینڈل ہے یہ ڈاؤن کی ڈاریکشن میں ہماری شورشاڈ ہوگی جب پسٹ کینڈل بولیش بن جائے سکن بیارش بن جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹرد این پورت کینڈل دونوں ملا کر ٹھیک ہے اس پیٹرن کی ہائی کو بریک نہ کرے اس پیٹرن کی ہائی ابھی سکنڈ کی ہائی نہیں ہے پسٹ کینڈل کی ہائی ہے ٹھیک ہے اس کی بریک دیکھ سکتے ہو سو جب اس کی ہائی کی بریک آؤٹ نہ کرے اس کے بعد آپ کی نیکس کینڈل یعنی پیپ کینڈل ڈاؤن کی ڈاریکشن کی شورشاڈ ہوگی او ٹی سی پیٹرن ہے اس کے نینز نہیں ہوتی آپ اس کو یاد رکھو او ٹی سی پیٹرن میں پسٹ پیٹرن ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا او ٹی سی پیٹرنز بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کی آپ نے نمبر وائز زیاد رکھنی ہے یہ پسٹ پیٹرن ہے او ٹی سی میں ہمارے پاس وہ تو ایک کینڈل سے بنتی تھی دو کینڈل سے تین کینڈل سے تب اس کا نام رکھ لیا جاتا تھا ٹھیک ہے یہ پانچ کینڈل سے بنی ہے اس کا آپ اپنا نام رکھ سکتے ہو یا جس طرح میں اس کو پڑھتا ہوں ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پڑھتے ہیں ہم اس طرح گرین ریڈ ڈبل گرین ریڈ اس طرح آپ اس کو یاد کر سکتے ہو اپنی مردی سے جس طرح بھی آپ یاد کرنا چاہتے ہو یہ دیکھو ابھی یہاں پر میں آپ کو سمجھا دوں ٹھیک ہے یہ بنی ہمارے پاس ریڈ کی کوئی نہیں تھی پسٹ کینڈل میں ہی ہائی بریک ہو گیا ٹھیک ہے تو نیکسٹ پچھ سے بھی آگے گئی ہی ابھی یہاں پر آپ شور شارٹ لیتے ڈاؤن کی تو آپ کی بے وکوپی ہوتی کیونکہ نہ تو سائیڈوے مارکیٹ ہے نہ ہی آپ کی کنفرمیشن کمپلیٹ ہوئی ہے اور آپ ٹریڈ لے رہے ہو تو آپ کا لوس ہی ہوگا لازمی یاد رکھیں ہیں آئل کنفرمیشن کا ویٹ کرنا ہے یہ ہمیشہ جسٹ سائیڈوے مارکیٹ میں بسٹ ایکو ریسی دے گی یہ بات یاد رکھو آپ ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک کنفرمیشن آپ نے اور بھی لینا ہے ٹھیک ہے ایوائیڈیشن ہے ایک طریقے سے وہ ایوائیڈیشن کیا ہے آپ کے پاس ان چار کینڈل بننے کے بعد جو ہمارا پھر شور شارٹ ہوگا ان چار کینڈل میں سے ایک کینڈل بھی دو جی نہ ہو یہ بھی یاد رکھو اگر دو جی اس میں ایک کینڈل بھی آیا تب بھی آپ نے سکپ کرنا ہے ابھی اس میں ہمارے پاس ایک اور کنڈیشن آتی ہے ٹھیک ہے ایک کنفرمیشن اس کی آپ نے یہ بھی لینی ہوگی کہ ابھی یہ جو ہے ٹھیک ہے یہ پیٹرن پچھلے ہمارے پاس دو گھنٹوں کے اندر پالو ہو بھی رہا ہے یا نہیں یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے کہ پچھلے دو گھنٹوں کی چارٹ میں یہ پیٹرن پالو ہو رہا ہے یا نہیں اگر پالو ہو رہا ہو تب آپ اس پیٹرن کو اپلائی کر سکتے ہو پروپٹ کے لئے اگر پالو نہیں ہو رہا ہو تب آپ نے اس پیٹرن کو اپلائی نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر میں آپ کو بتا رہا ہو ٹھیک ہے ایک یہاں پر بنا کاپی کر کے میں یہاں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک یہاں پر ہمارے پاس بنا جو ریڈ ریکٹنگول جب سائیڈوے مارکیٹ ہوا دونوں ایک ساتھ بن گئی پسٹ کنفرمیشن کیا ہے آپ نے سائیڈوے مارکیٹ میں ہی دوننا ہے اس کو ٹھیک ہے جب سائیڈوے مارکیٹ ہوگا ابھی اس کو میں پھر سے کاپی کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں لائکے پیسٹ کر دیتا ہوں یہ بھی سائیڈوے مارکیٹ ہوگا جہاں پر سائیڈوے مارکیٹ ہوگا آپ کی یہ پیٹرن ورک کرے گی یہ بھی سائیڈوے مارکیٹ ہوگا پھر ہمارے پاس دوسرا کب بنا ہے دوسرا تقریباً جو پرفیکٹلی ورک کر رہا ہوں ہمارے پاس ایک یہاں پر بنا ہے آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے دو گھنٹے تک اس بات کا بھی یاد رکھنا ہے دو گھنٹے تک اس کا ویٹ کرنا ہے کہ یہ پالو بھی ہو رہا ہے یا نہیں پھر آپ نے اس سے یہاں پر بگا دینا ہے یہ بھی ہمارا اپلائی ہوا ہے یہ سائیڈوے مارکیٹ میں جسٹ ورک کرے گی میں کہہ رہا ہوں ہاں نہیں نہیں مطلب کہ یہ ورک کر رہی ہے یا نہیں یہ پیٹرنز بن رہے ہیں پیچھے یا نہیں ابھی آپ کو پتہ چلا ٹھیک ہے ہماری پیٹرن یہاں پر ون ہو رہی ہے پریویس مارکیٹ میں تب جب لائیب مارکیٹ میں یہ پیٹرن بنے گی تب جا کے آپ نے اس پر ٹریڈ لینی ہے سو آپ کی ٹریڈ ون ہوگی اگر اور ایکزیمپل آپ نے پیچھے مارکیٹ میں دیکھ لیا ٹھیک ہے ابھی اس پیٹرن کا کیا ہوگا اس پیٹرن میں آپ یہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے کہ آپ کی جو شور شاٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ایم ٹی جی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور ایکزیمپل میں اس کو کوپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں پر ہمارے پاس ایم ٹی جی شاٹ بن ہوتی ہے جس طرح یہ ڈو جی سی بنی ہے اس کو آپ سمجھو کہ یہ پل ہے ٹھیک ہے مطلب ایک کینڈل ہے یہاں ویڈ کرو دوسری بھی آپ کی لئے دونو پھر سمجھ بھی نہیں آئے گا یہ پیٹرن آپ کی جو ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ٹرینڈ میں بھی ورد کرے گی پر اس کی لئے ابھی یہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو سمجھنا آپ کو ضروری ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد دکھو یہاں تو ہماری سائیڈوے مارکیٹ میں ٹھیک ہے ایک تو یہ بھی ٹرینڈی مارکیٹ ہے جس سائیڈوے مارکیٹ میں ٹرینڈ ڈوننا ہے آپ نے ٹھیک ہے جس طرح یہ ہے جس سائیڈوے میں تب آپ کی ڈاریکٹ ورد کرے گی ابھی آپ اس پیٹرن پر کام کر رہے ہو آپ مارکیٹ میں بیٹھ گئے پیچھے دو گھنٹے کی مارکیٹ آپ نے دیکھی اور وہاں پر آپ کو یہ نظر آیا کہ ہماری پیٹرن ڈاریکٹ نہیں ون ہو رہی بلکہ ایم ٹی جی ون ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایم ٹی جی ون ہو رہی ہے پھر آپ کیا کرو گے جب بھی آپ کی یہ پیٹرن آئے گی ٹھیک ہے آپ کی جو پیپٹ کینڈل شور شارٹ ہوتی ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اور ہماری ایم ٹی جی پر آپ نے ٹریڈ لینی ہے جو کہ سیکس کینڈل ہوگا آپ کا اس پر ٹریڈ لینی ہے تو آپ کا کنفرم شور شارٹ لگے گا یہ ایک طریقے سے الگ پیٹرن بھی بن سکتا ہے اور اس پیٹرن کا ایم ٹی جی پیٹرن بھی ہے ٹھیک ہے اگر بیک ٹو بیک ایم ٹی جی ون ہو رہے ہو یہ پیٹرن تب آپ نے صحی کینڈل کو چھوڑ کر سیکس کینڈل پر شور شارٹ لینا ہوگا بیچ میں تین کینڈل چھوڑنے ہوں گے سمجھ گئے پریویس مارکیٹ سے آپ کو پتا چھلے گا کہ کس طرح ایم ٹی جی ون ہو رہے ہیں شور شارٹ یا ڈائریکٹلی ون ہو رہے ہیں ہمارے شور شارٹ تب جا کے آپ نے یا ایم ٹی جی پر شارٹ لگانا ہو اگر پریویس مارکیٹ میں ایم ٹی جی ون ہو رہے ہو اگر ڈائریکٹلی ون ہو رہے ہو آپ نے ڈائریکٹ پپ کینڈل پر اپنا شور شارٹ پلیس کر دینا ہے ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس نیکسٹ پیٹرن جو ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس ہے وہ بھی سائیڈوے مارکیٹ میں ہی ورک کرے گا جس طرح ہر بلش پیٹرن کا ایک بیرش پیٹرن ہوتا ہے وہ اسی طرح اس کا اپوزٹ پیٹرن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں پر ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہو گئی اس کی بلکل اپوزٹ پیٹرن یہ ہو گئی اس کا کلر ہی بلکل میں ان کو چیند کرو گا تھا ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگی پسٹ کنفرمیشن جسٹ بنے گی سائیڈوے مارکیٹ ٹھیک ہے پسٹ کینڈل ریڈ ہوگی سیکنڈ کینڈل گرین ہوگی پسٹ کینڈل بیرش سیکنڈ کینڈل بلش پھر دو بیک ٹو بیک بیرش کینڈل ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا پپ کینڈل بلش کی ڈاریکشن میں شور شارٹ ہوگا ابھی یہ ہمارے پاس یہاں پر ایک بنا ٹھیک ہے جو بلکل سائیڈوے مارکیٹ میں آ گیا تب جا کے آپ کا ورک کرے گا اس میں کیا کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایوالیڈیشن میں ایوالیڈیشن میں ایک چیز آپ وہی یاد رکھو گے کہ چار کینڈل میں سے دو جی بلکل بھی نہ ہو ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ ترد اور پورت کینڈل دونوں ملا کر بھی اس پیٹرن کی لو کو بریک نہ کر دیں ٹھیک ہے پھر آپ کی ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کرے گی رسک ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر پریویس مارکیٹ میں دو گھنٹوں سے یہ پالو ہو رہا ہو تب آپ نے اس پر ٹرنے لینا ہے اگر پالو نہیں ہو رہا تب آپ نے کیا کرنا ہے اگر دیکھنا ہے mtg win ہو رہا ہو تو آپ نے mtg اس کی لگانی ہے اگر direct win ہو رہا ہو تب آپ نے کیا کرنا ہے direct اس پر ٹرنے لگانا ہے دیکھو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں پر small time frame میں بنی ہے جسٹ وہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تین یہاں back to back بنے ہیں ٹھیک ہے ایک یہاں پر بنا ہے یہ ہمارے پاس ابھی اس مارکیٹ کو میں تھوڑا سے یہ اس طرح کر دوں آپ مجھے بتاؤ ٹھیک ہے ابھی ایم ٹی جی کی سائیکالوجی آپ کو بلکل چھوڑ بھی دوں کہ ایم ٹی جی پر نہیں بننا ہے اس طرح سمجھو ٹھیک ہے ڈائریک جہاں پر بن ہو رہا ہوں آپ یہاں مارکیٹ پر انٹری کرتے ہو مارکیٹ سائیڈوے سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے جب سائیڈوے آپ کے پاس سٹارٹ ہوا مارکیٹ ٹھیک ہے وہاں پر یہاں سے سمجھو پس پیٹرن پر آپ ایک شور شارٹ سکن دو شور شارٹ تین شور شارٹ چار شور شارٹ آپ کو مل گئے یہاں پر سکن پیٹرن سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوا سکس شور شارٹ سیونٹ ایٹ نائن ٹین ٹیلیون اس چوٹی ایک گھنٹے میں آپ کو گیارہ شور شارٹ کنپرم مل سکتے تھے جسٹ ان دو پیٹرن کو یوز کر کے ابھی اور پیٹرن جب آپ کو میں سکھاؤں گا ٹھیک ہے ایک دن میں تو نہیں سکھا سکتا جب وہ ایک سب شور شارٹ مطلب پیٹرن ساپ سیکھ لو ٹھیک ہے پھر آپ کو اسی ایک جگہ میں ہر کینڈل شور شارٹ نظر آئے گا ٹھیک ہے ابھی پسٹ کے پیٹرن کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس گرین ریڈ ڈبل گرین ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس سیکھنڈ پیٹرن ہے ریڈ گرین ڈبل ریڈ گرین اس کا کمپلیٹ اپوزٹ آل کنڈیشنز کی ویڈیشن وغیرہ سب کچھ وہی ہے